تصویریں جیکے اور ایمکے سے ملاقات کے بعد ایلی کے مشاقل بڑھ گئے جاہ کی سرد مہری سے اکتا کر وہ سیدھا نیوٹن ہال چلا جاتا جہاں وہ دونوں رہتے تھے یا تو ایلی جیکے کے ساتھ بیٹھ کر تصاویر کے لیے فریم بناتا رہتا اور جاہ ایمکے کے ساتھ شترنج کی بازی لگا لیتا اس ایمکے سے بہت دلچسپی ہو گئی تھی اس میں زندگی تھی جو ولولہ تھا جاہ کی طرح اس کی زندگی اصولوں کا سہارا نہیں دھونتی تھی اس کے بعد کہ یہ ایک دن موصب تصاویر فریم کرنے میں شدت سے مصروف رہے فریم کی لکڑی کاٹنا اور اسے کیلوں سے جونڈا کا کام جیکے کے سپورت تھا جیکے کا وزیر آباد کے ایک ایسے خاندان سے تعلق تھا جو ٹیکنیکل کام کے لیے خصوصی صلاحیت رکھتا تھا تصویر کی پمائش کرنے کے بعد جیکے فریم کی لکڑی سانچے میں رکھ کر آری سے اسے کاٹتا اور پھر ان لکڑیوں کے سیرے جوڑ کر ان میں کیلڈ ہونکر فریم تیار کرتا جائز دوران میں اس خصوصی تصویر اور تصویر کار کے متعلق معلومات بہم پہنچاتا اور تصویر کے خصوصی پہلوں پر روشنی ڈالتا اہلی مناسب سائز کے مطابق گتہ کارتا اہم کے ہتھوڑی اور کیل اٹھائے رکھتا تاکہ مناسب وقت پر جیکے کو بہم پہنچا سکے اس کے علاوہ سرکس کے مسخرے کی طرح وہ الٹی سیدھی حرکات سے ان کا دل بہلاتا رہتا تصویر فریم کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو خیال نہ آیا کہ ان میں بیشتر تصویر برہنہ تھی اور انہیں ہوسٹل کے کمرے میں عویزہ کرنا قابل اعتراض سمجھا جا سکتا ہے جہاں کے متعدد لیکچر سننے کے بعد ان سب کے توجہ اس حد تک تصویر کے معنی پر مرکوز ہو چکی تھی کہ انہیں یہ خیال بھی نہ آیا کہ بیشتر نقوش ملبوثات سے مورا تھے حتیٰ کہ بھا جب نماز پڑھنے کے بعد فریم بنانے کی کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لئے فریم شدہ تصویر کی طرف دیکھتا تو اسے بھی لاحول پڑھنے کا خیال نہ آتا پھر جب انہوں نے اپنے اپنے کمرے میں وہ تصویر عویزہ کر دی اور ہوسٹل کے لڑکوں نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ شدت سے جسم کھو جانے لگے تو اہلی نے محسوس کیا کہ وہ تصویر برہنہ تھی اس نے جاہ سے بات کی جاہ یہ تصویر تو وہ روک گیا جاہ نے تیبری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا میرا مطلب ہے اہلی گھبرا کر بولا یعنی جاہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا یہ تصویر تو برہنہ ہے اہلی نے بعد وہ مشکل جملہ مکمل کیا تصویر اس نے کمرے میں ٹنگی ہوئی تصویر کا جائزہ لیا پھر اس کی نگاہ میں تمسکر جھلکا برہنہ اس نے حکارت بھری نگاہ اہلی پر ڈالی جیسے اس کی نگاہ میں کمرے کی جملہ اشیاء میں سے صرف اہلی کا وجود اریانی اور برہنگی کا مظہر ہو تمسکر و نفرت کے اس ہزار پر اہلی وہاں سے بھاگا اس سے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے برامدے میں بھا وضو کر رہا تھا اہلی کا جی چاہتا تھا کہ بھا کے گلے لاکر رو پڑے لیکن بھا اپنی ہی دھون میں مگن تھا بھا وہ بولا یہ تصویریں جو ہم نے کمروں میں عویزہ کی ہیں ہاں ہاں بھا پاؤنڈ ہوتے وہ بولا وہ اریان ہے میرا مطلب ہے برہنہ ہے بھا سوچ میں پڑ گیا ہاں ہاں وہ بولا مجھے بھی کئی بار شک پڑا ہے وہ انہیں دیکھ کر کھجاتے ہیں اہلی بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر چنگھاڑتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور ان کی آنکھیں ہاں ہاں بھا بولا مجھے اب خیال آتا ہے کہ اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرا 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 سن کر بھا اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ بولا میرا میرا مجھے خیال ہی نہیں آیا لیکن میرا میرا کا مطلب کیا ہے اہلی نے پوچھا میرا میرا کا مطلب بھا نے تاجب سے اہلی کی طرف دیکھا موسیقی موسیقی